محمد شارک ہے جی ممبئی سے سوال پوچھا ہے کہ کاروبار کے اچھا ہونے کے لئے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے اللہ پاک مجھے برکت والی روزی جوہاں عطا فرما دے دیکھیں عمل تو کوئی نہیں البتہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ تاجر الصدوق الامین مان نبیین وشوادائی وصدیقین تو جو تاجر صدوق ہو سچ بولے اور امانتداری سے کام کرے تو اس کا آخرت میں بہت بڑا درجہ ہے تو آپ بھی اگر ایسا کریں کہ تجارت جو بھی کریں اور اس کو ایک اس طرح کریں جیسے کہ اس کی کرنے کا حق ہے ایسا نہیں ہے کہ بس دکان کھول رہی اور دکان کھولنے کے بعد خود آرام سے بیٹھ گیا نہ وہاں صفائی ہے نہ وہاں کوئی ایسی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے لوگ متوجہ ہو کہ آپ کے دکان کی طرف آئیں اور بس پروفیشنل طریقہ نہیں اختیار کر رہے ہیں تو جب کوئی آدمی کام کرے تو اس کی جتنے بھی قوائد زوابط ہوتے ہیں جتنے بھی اس کی مستحسنات ہوتے ہیں جو اس کاروبار کو ابھار سکتے ہیں یا مثلا کوئی آدمی اشتہار لگاتا ہے یا فیس بک پہ اور سب پہ اس کے اشتہارات وغیرہ دیتا ہے تشیر کرتا ہے یہ سارے کام کرنے چاہیے وہ سارے کام کرنے کے بعد پھر توقل اللہ کریں کہ بس اب اس کے اندر برکت اللہ تعالی خود ڈالیں گے کوئی ناجائز کام نہ ہو سارے جائز کام ہو اور صدق اور امانت کی پاسداری کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہت ساری برکتیں اس میں عطا فرمائیں گے جی بھے